بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج سات دسمبر ہے اور دن ہے منگل کا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کراچی میں ہونے والی پولیس گردی کے حوالے سے کیونکہ کراچی میں یہ کوئی پیدا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات ہو چکے ہیں جس میں پولیس اندھا دھند فائرنگ کر کے کسی شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیتی ہے اور بعد میں اسے پولیس مقابلے کا نام دیا جاتا ہے ایسی یہ ایک واقعہ ہوا گزشتہ روز اور اس میں یہ ہوا کہ ایک بارویں جماعت کے طالب علم ارسلان محسود کو اس کے دوست یاسر کے ساتھ آتے ہوئے پولیس نے ارنگی ٹاؤن تھانے کی حدود میں جو ہے وہ فائرنگ کی اور حیران کن طور پر یہ پولیس اہلکار سادہ کپڑوں میں ملبوس تھے اب یہاں سے آپ اندازہ رگا لیں کہ جو پولیس والے ہیں ظاہر ہے کراچی کے معاملات ایسے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں آپ کے قریب کوئی بندہ آئے تو آپ کو پہلی شاک ہو جاتا ہے کہ یہ مجھے لوٹنے کے لیے آ رہا ہوگا ایسے حالات میں بغیر پولیس کی وردی کے اصلے کے ساتھ اگر کوئی کسی کو روکے گا تو ظاہر ہے وہ ہی سمجھے گا کہ یہ ڈاکیٹ ہے یہ سارا معاملہ کیا ہے اب تک اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جو پولیس اہلکار گرفتار ہوا ہے کیسے گرفتار ہوا ہے اور اس کے بعد جو تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی ہے اس کو اس نے کیا بیان دیا ہے لڑکے کے والد اور اس کے رشتہ دار کیا کہتے ہیں اس واقعے کے والد سے آج کی اس ویڈیو میں یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں ہوا یہ ہے کہ جو ایف آئی آر کا مطن ہے پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں بادشاہ خان جو ہے اس جو بچہ ہے جو ارسلان محسود یہ بارویں جماعت کا طالب علم ہے اس ایف آئی آر کے مطن کے مطابق اس کے چچا لکھتے ہیں کہ پیر کو رات نو بج کر پندرہ منٹ پر انہیں یہ اطلاع موصول ہوئی کہ جی ان کے رشتہ دار نے انہیں فون پر بتایا کہ ان کا جو بتیجہ ہے ارسلان محسود اور اس کے دوست یاسر پر فائرنگ ہوئی ہے اور وہ اباسی شہید ہسپتال میں ان کو منتقل کر دی گیا بادشاہ کے کہنا ہے بادشاہ خان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ارسلان اپنے دوست کے ہمراہ موٹر سیکل پر ٹیوشن پڑھنے گیا تھا اور واپسی پر تقریباً رات آٹھ بج کر تیس منٹ پر اورنگی ٹاؤن تھانے کے دودھ میں ان پر فائرنگ کی گئی وہ کہتا ہے کہ جی ابتدائی طور پر ہم یہ سمجھے کہ یہ جیسے ڈکریٹی اور مزہمت کا واقعہ ہوتا ہے یہ وہ والا واقعہ ہے بعد میں وہ کہتا ہے کہ جی پتا چلا کہ یہ جو اس کا دوست اس کے ساتھ جو ہے جو تھا اباسی شہید جو اس کے ارسلان کے ساتھ جو اس کا دوست تھا اس نے بتایا کیونکہ وہ زندہ بچ گیا تھا وہ زخمی تھا اس نے باہر میں ان کو بتایا کہ جی ہم تو آ رہے تھے موٹر سیکل کے اوپر اور ہمارے اوپر فائرنگ کی گئی ہے اور یہ کوئی ڈکریٹی کا واقعہ نہیں ہے برحال تحقیقات جو ہوئی ہیں اس میں یہ پتا چلا ہے کہ پولیس اہلقار توحید اور اس کے دوست امیر نے جو ہے ان لوگوں پر فائرنگ کی ہے اور جو پولیس کا ورشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کو ڈکریٹ سمجھ کر ان لڑکوں کو ان بچوں کو ڈکریٹ سمجھا پولیس والوں نے اور جو بچے تھے انہوں نے پولیس والوں کو ڈکریٹ سمجھا اب یہ یہاں پر ایک معاملہ یوں ہوا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے تحقیقات کہ جی پولیس کا سٹیبل توحید جو ہے جس نے فائرنگ کی تھی وہ انٹیلیجنس ڈیوٹی کے اوپر تھا پولیس اہلقار نے ان انویسٹیگیشن میں بتایا ہے کہ جی ہم نے نوجوانوں کا پیچھا کیا اور ہمیں لگا اب یہ بھی ذرا دیکھئے گا کہ مقتول نے ہم پر فائرنگ کے لیے پسٹول نکالی ہے لگا ان کو یہ فیل ہوا پولیس والوں کو کہ ہم پر فائرنگ کے لیے پسٹول نکالی گئی ہے جس کے بعد پولیس کا سٹیبل نے ان کو پر فائرنگ کر دی مقتول کے دوست جو ہے جو اس کے ساتھ ہی تھا اس کا یہ کہنا ہے کہ جی پولیس کا سٹیبل اور اس کا دوست جو ہے وہ ڈکیٹ ہیں کیونکہ انہوں نے وردی کے بجائے سادہ لباس پہنا ہوا تھا اور یہ لڑکے بھی یہی سمجھے تھے کہ یہ دنوں ڈکیٹ ہیں پولیس سرجن جو ہے قرار حسین عباسی اس نے یہ کہا کہ یہ پوسٹ مارٹم سے ظاہر ہوا ہے کہ ارسلان کو کمر میں ایک گولی لگی ہے جو کہ سینے میں جاگوسی اور ممکنہ طور پر گولی لگنے کے بعد موٹر سائیکل سے گرنے پر اسے چوٹیں بھی آئی اب جو ایس ایس بھی غربی ہیں ان کا کہنا ہے کہ ابتدائی تحقیقات میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان کی مقتول سے کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ان کے درمیان کوئی تلخلامی ہوئی تھی تین پولیس اہلقار جو ہے وہ اس میں گرفتار ہو چکے ہیں جس میں توحید ہے امیر ہے اور ایس ایچو رنگی ٹاؤن آزم گوپنگ بھی ہے ایس تینوں گرفتار ہیں اب اس میں جی ایس ایس بھی غربی جو ہیں حیران کن طور پر انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ واقعہ غلط فہمی اور بھول چک ہے اب یہ معاملہ جو ہے جب یہ واقعہ ہوا پھر اس کے بعد جو لڑکے کا چچا جو ہے وہ ہسپیٹل پہنچا اباسی شہیدہ اسپتال جب وہاں پہ ان کو تھوڑا سا پتا چلا کہ یہ معاملہ کچھ اور ہے پھر اور رشتدار وہاں پر پہنچے انہوں نے اچھا خاصا احتجاج کیا لڑکے کے جو والد ہیں ان کے ایک ویڈیو بھی آئی ہوئی ہے اس ویڈیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہمارا تعلق جنوبی وزرستان سے ہیں ان کے سینے کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا ہے لڑکے کے جو والد ہیں وہ ٹرانسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں اور یہ لوگ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا بچہ کوئی ڈکیٹ نہیں تھا وہ ٹیوشن پڑھنے گیا تھا اور وہاں سے واپس آ رہا تھا پولیس کہتی ہے کہ جی ان بچوں کے پاس ایک پسٹال بھی اور پانچ گولیاں بھی وہ کہتے ہیں ہم نے ان سے برامت کی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہی شبہ ہے اور ہمیں شک ہوا تھا کہ جی انہوں نے ہمارے اوپر پسٹل نکالا اس مقدمے میں قتل اقدام قتل اور دہشتگردی کی دفعات جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں یہ جو بادشاہ خان ہیں ان کی جو ایف ای آر جو انہوں نے ایف ای آر کٹوائی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ دفعات شامل کی گئی ہیں والد کہتا ہے کہ تعلق وزرستان سے ہے خون کا بدلہ خون ہے مقتول کا والد حج لیاقت ڈمپا ریسوسییشن جو ہے اس کا عہددار بھی ہے اور ساتھ میں پی ٹی آئی کا ورکر بھی ہے کیونکہ آج جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تو کل تو اس میں پی ٹی آئی کی جو حلی مادل شیخ صاحب ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا وہ وہاں پر موجود تھے بارحال اطلاع پر جو ڈی آئی جی ویسٹ ہے یہ جو پولیس مقابلہ ہوا تھا اس کی اطلاع کے اوپر کیونکہ بقیدہ طور پر پولیس کی طرف سے ایک وہ بیان جو جاری کیا جاتا ہے وہ بھی کیا گیا تھا کہ جی ایک پولیس مقابلہ ہوا ہے جس میں دو لوگ جو ہے ایک زخمی ہوا ہے ڈاکو اور ایک جو ہے وہ مارا گیا یہ بقیدہ پولیس کا جو ایک وہاں پہ جو دوست رپورٹرز ہیں جو کرائم کی ریبیٹ کبر کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پولیس ایک میسج چلاتی ہوتی ہے جس سے پتا چل جاتا ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے تو وہ کہتا ہے اس طرح کا ایک میسج چلایا گیا تھا بقیدہ پولیس کی طرف سے افیشل یہ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے کہ جی اس طرح کوئی مقابلہ ہو تو پولیس اس کو پولیس مقابلہ ہی کہہ رہی اور اب تک کی جو تحقیقات ہوئی ہیں جو گرفتار ہونے والا شخص ہے جس نے یہ فائرنگ کی تھی وہ پولیس الکار ہے وہ اب تک اسی بات پر مصر ہے اس بات کو بقیدہ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جی اب یہ ڈکیٹ تھے اور ہم نے ان کو ڈکیٹی کے چکر میں ہی مارا اب تک وہ یہی بات کر رہا ہے بہرحال اس کا والد جو ہے وہ کہہتا ہے کہ جی خون کا بدلہ خون ہے اور ہم جو ہے اس کو ویسے نہیں چھوڑیں گے بہرحال اس کے اطلاع پر ڈی اے جی ویسٹ ناصر افتاب نے جو ہے ایس ایس پی سنٹرل کی سربرائی میں تین رکنی جو ہے تحقیقاتی کمیٹی قائم کی ہے اور کمیٹی جو ہے وہ کہتا ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر تحقیقات غیر جانب دارانہ تحقیقات غیر جانب دارانہ تحقیقات مرتب کر کے رپورٹ پیش کرے گی اور ایک جو ہے اس کے بعد جو ہے پولیس ایلکار جو ہے ان کو میں جیسے بتا چکا ہوں کہ ان کو لے لیا گیا ہے گرفتار کر لیا گیا ہے عجیس سارا معاملہ ہے اور اس کے اوپر جو ہے اب نماز جنازہ بھی ادا ہو گئی ہے اور تطفیر بھی ہو گئی ہے لیکن یہ والا معاملہ جو ہے عجیب سا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کراچی میں کوئی پولیس مقابلہ نئی بات نہیں ہے مجھے نام تھوڑے سے شاید ہو ایک رکشن والے پہ فائرنگ ہوئی تھی ایک انتظار نامی نوجوان پہ فائرنگ ہوئی تھی اور پولیس نے ہی کی تھی اور اسی چکر میں کی تھی اور بعد میں یہی کہا تھا کہ ہم نے ان کو ڈکیٹ سمجھایا آپ کو یاد ہوگا ناکے پہ گاڑی روکنے پہ بھی ایک کراچی میں فائرنگ ہوئی تھی مجھے آپ لوگ نام بتا دیجئے گا مجھے نام یاد نہیں مجھے وہ کیسز یاد ہیں ان میں یہ وہاں ان کو سزائیں بھی ہوئی تھی پولیس والوں کو اور بقیدہ طور پہ ان پہ بھی اسی طرح کی دہشتگردی کی دفعات اور یہ ساری چیزیں لگائے گئی تھی لیکن حیران کن طور پر پولیس والوں نے نہیں سیکھنا اور انہوں نے یہی کرنا ہے آپ سادہ کپڑوں میں اگر ملبوس ہے تو ظاہر ہے کراچی میں تو آپ کو اگلا ڈاکو ہی سمجھے گا تھوڑی سمجھے گا پولیس والا آ رہا ہے تو بہرحال یہ سارا معاملہ ہے بڑا افسوسناک واقعہ ہے ایک ینگ بچہ جو بارویں جماعت کا طالب علم ہے اس کو اس طرح رکنے کا انہوں نے شارع کیا ہوگا شاید وہ یہ سمجھے ہوں گے ڈکیٹہ اور انہوں نے یہ سمجھا ہے اگر ان کے مطابق کہ جی وہ ڈکیٹ ہے تو یہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے اس کے اوپر جو ہے اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور قرار واقعی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے میرا خیال سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اگر فرض کریں ان کے پاس اگر فرض کریں پسٹول تھا بھی سہی اور جیسے پولیس کہہ رہی ہے اور ان کے پاس ظاہر ہے وہاں پہ پولیس وہاں پہ کراچی میں اسلحہ ہے اور رکھتے ہیں لوگ اپنے پاس تو اس طرح کسی کو اندھا دھند فائرنگ کر کے مار دینا یہ بھی کہیں کا قانون نہیں ہے آپ انہیں گرفتار کریں پیچھے جائیں جو کچھ بھی ہے جو آپ کی کاروائیے وہ کریں لیکن اس طرح سادہ کپڑوں میں ہو کر یہ سارا کچھ کرنا یہ آج جو ہے یہ ساری ڈیولیمنٹس دی اس کے حوالے سے اس کے پر انیسٹیگیشن وزید چل رہی ہے اس کی بھی اپ ڈیٹس جو آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کی اس ویڈیو سے تینی آنے والی کسی ویڈیو تکلیم اجازت دیں اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا آمین اصیر اس کے خلاف ساتھ شکرنے والوں کو نبود کریں آمین سم آمین کل نورم قدم قدل کے اس کی ایک اہم سماعت بھی ہے انشاءاللہ اور اللہ نے اگر زندگی نے اور صحت نے ساتھ دیا تو قوٹ جائیں گے اور وہاں سے آپ کو اس کے اوپر بھی اپ ڈیٹ کریں گے اور باقی جو ویڈیوز اس کے اوپر بھی اجازت دیں اپنا بہت خیار رکھئے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ